اسلام علیکم ورڈپریس کی کلاس نمبر 6 میں خوش آمدید اس کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ورڈپریس سائٹ پر پیجز کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے تو چلیے سیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے ورڈپریس کے اور پیجز والے آپشن میں آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا all pages اور ایک آپشن موجود ہے add new page تو میں all pages والے آپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں ابھی ہماری ورڈپریس سائٹ پر صرف ایک ہی پیج موجود ہے جو کہ سیمپل پیج ہے اگر ہم ایک نیا پیج ایڈ کرنا چاہے تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اوپر ہمارے پاس ایک option ہے جس میں لکھا ہے add new یہاں پر کلک کر کے ہم ایک نیا پیج create کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا بلوگر والا course مکمل دیکھا ہے تو adsense monetization apply کرنے سے پہلے ہمیں کچھ pages بنانا ضروری ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو وہ pages create کرنا بتائے تھے تو ورڈپریس میں بھی میں آپ کو pages create کرنا بتاؤں گا باقی جو content ہوگا وہ اسی ترتیب سے جیسے کہ میں نے آپ کو اس class میں بتایا ہے ہم اپنی ورڈپریس سائٹ پر add کریں گے تو آپ اگر وہ class دیکھنا چاہتے ہیں تو link آپ کو i button میں مل جائے گا یا description میں تو آپ اس کو watch کر سکتے ہیں adsense apply کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ pages ہونے چاہیے جو کہ ضروری ہیں تو یہ pages کیسے create ہوں گے ورڈپریس میں اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے add new page کا option ہے جس پر میں click کروں گا اب آگے ہمارے سامنے جو screen آ رہی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے add title یعنی کہ ہم نے اپنے page کو جو title دینا ہے وہ ہم یہاں پر add کریں گے تو blogger میں میرے پاس یہ جو about us والا page ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں اور اس میں یہ جو اس کا title ہے اس کو میں copy کر لوں گا واپس ورڈپریس میں آ کر title والی جگہ پر میں نے اس کو paste کر دیا اس کے بعد about us میں جو میں نے content لکھا ہوا ہے اسی کو ہی میں copy کر لیتا ہوں اور واپس یہاں ورڈپریس میں آ کر میں اس کو paste کر دوں گا تو یہ content آ چکا ہے about us کا جو page ہوتا ہے ہماری website کے متعلق information provide کر رہا ہوتا ہے باقی وہ detail میں میں نے اس class میں بتایا ہے آپ اس کو watch کر سکتے ہیں تو about us والا page ہمارا ready ہو چکا ہے اس میں جو information ہے ظاہر سے بات ہے اس کو میں customize کروں گا اپنی اس ورڈپریس والی site کے مطابق لیکن ابھی اس class میں جو مقصد ہے وہ page بنانا ہے وہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں اس لئے اس content کو بھی میں نہیں چھید رہا آپ یہاں screen کی right side پہ دیکھیں ایک option ہے publish کے نام سے تو ہم اس کے اوپر click کریں گے اور میں یہاں سے publish والے option کے اوپر click کر دوں گا تو ہمارا جو page ہے about us کا وہ live ہو چکا ہے اس کا جو page address ہے یا url آپ کہہ لیں وہ ہماری domain کے بعد forward slash اور آگے لکھا ہے about dash us یعنی کہ جو آپ title دیں گے title والا نام page میں add ہو جائے گا اب اگر اس page کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر view page والے option پہ click کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بالکل اسی طرح میں نے اس method کو follow کرتے ہوئے باقی pages بھی create کر لیے ہیں جس میں contact us disclaimer privacy policy اور about us والا تو میں نے آپ کو دکھایا تھا اب ان pages کو میں اپنے wordpress site کی main menu میں لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ visible ہونے چاہیے تاکہ ہم adsense کی جو policy ہے اس کو پورا کر پائیں تو ان pages کو main menu میں دکھانے کا وہی procedure ہے جو کہ میں نے آپ کو پچھلی class میں بتایا تھا یعنی کہ menu والی class میں بتایا تھا تو میں اس کو set up کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پر add ہوگے اب ان کی ترتیب کو change کر لیتے ہیں about us والا جو page ہے یہ میں home کے بعد دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد privacy policy والا جو page ہے وہ میں یہاں پر دکھانا چاہوں گا disclaimer یہاں پر رہے گا اور contact us کا page یہاں پر ہوگا یہ set up ہو چکا اب نیچے جا کر ہم اس کو save menu والے option پر click کر کے save کر لیتے ہیں اب اپنی میں wordpress site پر آ چکا ہوں اور ایک دفعہ اس کو refresh کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو menu ہے دیکھیں یہاں پر show ہو رہے ہیں یعنی ہمارے تمام pages یہاں پر connect ہو چکے ہیں اگر میں یہ privacy policy والی page پر click کرتا ہوں یہاں سے تو ہم اس page پر آ جائیں گے